بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سے لوگ اتراز کرتے ہیں کہ آپ چنگیز خان کو اپنے جدہ امجد کہتے ہیں جبکہ وہ تو مسلمان نہیں تھے بلکل وہ مسلمان نہیں تھے لیکن اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ منگولیا اور اس کے عدگرد کے علاقوں میں اسلام کی اس موثر کسی موثر شخصیت نے اس طرح تبلیغ نہیں کی اور نہ ہی چنگیز خان جو ہیں ان کو کسی نے اسلام کی بقاعدہ دعوت دی اگرچہ چنگیز خان جو ہیں وہ خود تمام مذاہب جو ہیں ان سے اس نے سلوک کرتے تھے اور انہوں نے اپنے یاسا قانون میں بھی اور اپنے تمام کمانڈروں کو حکم دے رکھا تھا کہ عبادتگاہوں کو نہ گرائے جائے اور مذہبی شخصیات جو ہیں ان کا اعترام کیا جائے اور خود چنگیز خان جو ہیں وہ مختلف وقت میں مختلف مذاہب کے لوگوں کو بولا کر اور ان کے بارے میں جو ہے ان کے دین کے بارے میں ان کے نظریات کے بارے میں معلومات جمع کیا کرتے تھے چنگیز خان جو ہیں وہ روحانیت پر یقین رکھتے تھے وہ آسمانی طاقتوں پر یقین رکھتے تھے جب بھی کسی بڑی مہم پر نکلنا ہوتا تو کئی دنوں تک اپنے خیمے کے اندر وہ مراقبے میں رہتے تو اس طرح ان کی جو ہے وہ اپنی ایک تسکین قلب کا انہوں نے ایک ذریعہ پیدا کیا ہوا تھا لہذا چنگیز خان جو ہیں وہ بلکل ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں تھے لیکن وہ عیسائی بھی نہیں تھے وہ یہودی بھی نہیں تھے ان کی اولاد جو ہے جب ان کو موثر انداز میں اسلام کی تبلیغ ہوئی تو وہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور بخارہ کے جو ایک دینی رہنما تھے ان کے ہاتھ پر جو ہے وہ بیعت کر لی اس لحاظ سے چنگیز خان کے اوپر یہ اتراز کرنا کہ ان کا مذہب کیا تھا وہ مسلمان تھے یا نہیں تھے یہ ایک بے معنی سی بات لگتی ہے چنگیز خان کا بچمن بھی بڑا عجیب و غریب ہے وہ نو سال کی عمر میں تھے تو ان کے والد صاحب کو قتل کر دیا گیا اور پھر صرف یہیں تک نہیں رہنے دیا گیا ان کے دشمنوں کو جس میں ان کے اپنے بھی تھے سارے شامل تھے انہوں نے پھر ان کو اور ان کی والدہ کو بے گھر کر دیا شہر بدر کر دیا اور وہ ساتھ بچوں کو لے کر وہ ماں جو ہے وہ باہر بیابانوں میں اور جنگلوں میں اپنے بچوں کو پالتی رہی پھر چنگیز خان ان وہاں نے شباب کو پہنچے جوان ہوئے شادی ہوئے ان کو اور ان کی بیوی کو قید کر لیا گیا اور کس بہادری کے ساتھ وہ وہاں سے نکلے وہ ایک الگ داستان ہے لیکن بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تو وہاں جو میں وہ جو دور تھا منگولیا میں جو لوگ تھے وہاں پر حکومت میں جو برسر اقتدار رہتے تھے وہ بکھرے ہوئے قبائل تھے کبھی کوئی قبیلہ غالب آ جاتا تھا کبھی کوئی قبیلہ غالب آ جاتا تھا لیکن جو جنگیں ہوتی تھیں ان جنگوں میں جب کوئی مال مل جاتا تھا تو وہ سپائیوں کو کم دیتے تھے اور خود جو کمانڈر جو ہے یا وہ جو قبیلے کا سردار ہوتا تھا وہ زیادہ رکھ لیتا تھا قبیلے کے سردار کو اختیار تھا کہ وہ کسی بھی فوجی کی عورت کو بیوی کو وہ اتھیا سکتا تھا وہ اس کو زبردستی اٹھا کر لے جاتا تھا اس کا کوئی حق نہیں تھا بچوں کے حوالے سے وہاں پر جو ہے وہ بچے اٹھا لیے جاتے تھے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ ظلم کیا جاتا تھا تو یہ سارے وہ معاملات تھے جن کے اوپر چنگیر خان کی گہری نظر تھی تموجن ان کا نام تھا آیا ہے تاریخ میں کئی بار کہ تموجن کا مطلب جو ہے وہ لوہار ہے تموجن کا مطلب لوہے کا کام کرنے والا ہے اس میں کچھ شک نہیں کہ تموجن کا قبیلہ جو ہے وہ اسلح سازی کے کام کرتا تھا اور خود تموجن جو ہے ان کو بھی بی بی سی کی فلموں میں اور جو اب چائنہ میں فلمیں بن رہی ہیں دکھایا گیا ہے کہ وہ کس طرح جو ہے وہ اسلح ساز فیکٹری میں حصہ لیتے تھے اور کس طرح جو ہے وہ اپنے اسلح کی خود نگرانی کرتے تھے تو تموجن جو ہے وہ بارہ سو چھے اسوی میں انہوں نے کافی سوچ بچار کے بعد جو ہے جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ تنگ آ چکے ہیں سسٹم سے اور ظلم کے نظام سے تنگ آ چکے ہیں تو تموجن نے بغاوت کا جو ہے وہ علم اٹھایا اور ایک بہت بڑی کرول تائی ہوئی اور وہاں پر جو ہے وہ پھر انہیں چنگیز خان کا نام چنگیز خان کا نام دیا گیا تو چنگیز خان جو ہیں ان کے بارے میں بہت سی دلچسپ معلومات ہیں ان کی پدائش کا ان کو اندازہ ہے کہ منگولیہ میں پیدا ہوئے ان کی موت کا بھی یہ یقین ہے کہ وہ وہاں پر جو ہے وہ منگولیہ میں ہی دفن ہیں لیکن نہ ان کی جائے پدائش کا کسی کو صحیح پتا ہے نہ ان کی جائے رہلت کا کسی کو ایکزیک پتا ہے چنگیز خان جو ہیں انہوں نے بیس سال تک سپاہ گری کی بیس برس تک جنگ جوی کی اور اس بیس برس میں کہا جاتا ہے کہ تاریخ سے کی سب سے بڑی سلطنت جو ہے وہ چنگیز خان نے بنائی تاریخ میں اس طرح کی اتنی بڑی سلطنت بعد میں نہ کسی نے بنائی نہ اس سے پہلی کسی نے بنائی اور ایک اور کہا جاتا ہے کہ جناب چنگیز خان جو ہیں وہ تو مسلمانوں کے بڑے خلاف تھے حالانکہ چنگیز خان یا منگول یا مغل فوجیں جو ہیں وہ صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں تھی وہ تو فاتح اور مفتو کا تعلق تھا وہاں پر مذہب کا اس میں کوئی تعلق ہی نہیں تھا لہذا وہ ایک پیغام بھیجتے تھے کہ آپ اطاعت قبول کر لیں اور یہ ہمیں جو ہے وہ اتنا جو ہے ہر سال ہرجانہ ادا کریں یا پیسے دیں یا ہماری تجارت جو ہے اس کو کھلی رکھیں تو کوئی نہ کوئی معاہدہ کر جو معاہدے سے جو معاہدے کر لیتے ہیں اس تھے وہ بچے بچے رہے اور جنہوں نے معاہدہ نہیں کیا ان کے خلاف جو ہے وہ چنگیزی تلوار میدان میں آئی آپ حیران ہوں گے کہ سینڈرل ایشیا میں خوارزم شاہ جو ہیں شاہان خوارزم کی حکومت تھی سلطنت قائم تھی اسی وقت جو ہے وہ دہلی میں التمش کی حکومت قائم تھی اسی وقت جو ہے وہ عباسی خلیفہ جو ہیں وہ بغداد میں موجود تھے مصر میں مملوک موجود تھے لیکن چنگیز خان کے مقابلے میں کسی نے بھی ایک دوسرے کی مدد نہیں کی اور چنگیز خان جو ہیں وہ انہوں نے شاہ خوارزم کو پیغام بھیجا کہ آپ یہ جو سلک روٹ ہے یہ سمرکن بخارہ تاشکن یہاں پر تجارتی کافلوں کو گزرنے دیں اور میرے ساتھ معاہدہ کر لیں لیکن خوارزم شاہ کے مشیر جو تھے انہوں نے بھڑکایا کہ آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں سینٹل ایشیا کے آپ کو یہ چنگیز خان کیسے یک طرفہ طور پر جو ہے وہ معاہدے کا کہہ سکتے ہیں لہذا خوارزم شاہ کی نااکبت اندیشی کی وجہ سے ان سفیروں کو قتل کر دیا گیا اور وہ جو تجارتی مال تھا وہ لوٹ لیا گیا اور چنگیز خان نے پھر بھی یہ پیغام بھیجا کہ آپ اس کا معاوضہ مجھے ادا کریں میرے لوگ جو ہیں وہ اپنے قتل کر دیا ہیں لیکن خوارزم شاہ جو ہیں وہ پھر حالات کو پرک نہ سکے ان کی نگاہ ہی نہیں تھی اتنی لہذا وہ چنگیز خان کے اشتیال سے بچ نہ سکے وہ دو لاکھ فوجیں لے کر خوارزم شاہ کو سمرکند کو رونتے ہوئے آگے پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس وقت فتوحات کا دور تھا وہاں پر جو ہے وہ کوئی یو اینو نہیں بنی ہوئی تھی کہ کون فوج آئے گی اور کس کے کہنے پر آئے گی پھر آپ دیکھتے ہیں کہ چنگیز خان نے اپنی سلطنت کے اندر وہ ڈاک کا نظام جسے یان کے نام سے جانا جاتا تھا وہ اس قدر تیز رفتار نظام تھا ڈاک تھا کہ وہ بعض وقت گھڑ سوار جو ہیں وہ ایک دن میں دو سو میل تک گھڑا دھڑا سکتے تھے اتنا محفوظ تھا اور ان کو قدم قدم پر رسد اور گھڑے کی خوراک جو ہے وہ ملتی تھی اور اسی میں چنگیز خان کا نظامیں جو انٹیلیجنس سسٹم تھا وہ بھی قائم تھا وہی گھڑ سوار جو ہیں ان کی ایسی تربیت کی گئی تھی کہ وہ ڈاک بھی لے کر جا رہے ہوتے وہ تجارتی کافلوں کو بھی گزار رہے ہوتے تھے وہ باہر سے آنے والے مہمانوں کو بھی چنگیز خان تک پہنچا رہے ہوتے تھے اور ساتھ ہی وہ ہر گہری نظر بھی رکھتے تھے کہ کہاں کوئی فوجی ڈویلمنٹ ہو رہی ہے کیا ہو رہا ہے روس نے جب بعد بہت سال گزر گئے اور یہ ابھی جب روسی انقلاب آیا تو روس نے بہت سارے علاقوں کو اپنے زیرت تسلط کر لیا منگولیا میں زیرت تسلط ہو گیا منگولیا میں پھر روس نے پابندی لگا دی کہ آپ چنگیز خان کا نام نہیں لے سکتے آپ کتابوں میں اس کا ذکر نہیں کر سکتے لیکن الحمدللہ جب یہ پاکستان نے امریکہ کی مدد سے اگرچہ امریکہ کے اپنے مفادات تھے اس میں لیکن پاکستان کو یہ سیرہ حاصل رہے گا کہ اس نے مسلمان ریاستوں کو بھی ازاد کرایا اور منگولیا جیسے ملک جو ہیں انہوں نے بھی اپنی ازادی حاصل کر لی آج منگولیا میں آپ جب ائرپورٹ پہ اترتے ہیں تو سب سے پہلے جو پورٹریٹ سب سے بڑا نظر آتا ہے وہ چنگیز خان کا نظر آتا ہے آج چنگیز خان کی جائے پدائش کے اوپر بھی نشان لگا دیا گیا ہے اگر آپ منگولیا نیشنل پارک جائیں تو وہاں پر دیکھیں گے کہ جھیلوں میں گھرا ہوا ایک علاقہ ہے وفات ہے اور اب وہ ان کی کتابوں میں جو ہے وہ چنگیز خان کا ذکر ہے چنگیز خان کے اوپر بڑے الزامات ہیں کہ انہوں نے کچھ تقریباً چالیس ملین لوگوں کو قتل کیا ہے لیکن اگر فرسٹ ورلڈ وار میں دیکھیں تو دس ملین لوگ مارے گئے سیکنڈ ورلڈ وار میں دیکھیں تو پچھتر ملین لوگ مارے گئے تو کیا جو ہے وہ اتنے لوگوں کے قاتل جو ہیں ان کو چنگیز خان سے زیادہ صفاق نہیں کہا جا سکتا جس نے ہیروشیما اور نگس بم مارے جنہوں نے عراق کو تباہ کر دیا جنہوں نے افغانستان کو تباہ کر دیا جنہوں نے ویتنام کو تباہ کر دیا جنہوں نے شام میں شام ڈال دی کیا وہ چنگیز خان سے زیادہ صفاق اور زیادہ قاتل نہیں ہیں یہ ایک سوال الگ ہے لیکن ہمارے ہاں چونکہ تاریخ کے مغالطے عجیب طرح کے ہیں یہاں تو سکندر اعظم جو ہم اپنے بچوں کے نام سکندر پر رکھتے ہیں حالانکہ سکندر اعظم تو قبل مسیح پتہ نہیں ساڑھے تین سو قبل مسیح یہاں آئے برہ صغیر میں اور وہ تو اس کا مذہب بھی بالکل عجیب تھا مسلمانوں سے اس کا کوئی تعلق بھی نہیں تھا لیکن سکندر اعظم کے گھوڑے کا یہاں نشانات دھونڈے جاتے ہیں چنگیز خان تو ابھی کل کی بات ہے اور اس کا کسی مذہب کے خلاف کوئی جنگ نہیں تھی مسلمانوں کے خلاف کوئی جنگ نہیں تھی اس کی تو فتوحات کے لیے جنگ تھی جس طرح بعد میں بھی لوگ جو ہیں وہ فاتحین آتے رہے تو اس حوالے سے چنگیز خان کے بارے میں میز نفرت کی بنیاد پر تجزیہ کرنا یہ مناسب نہیں ہے وہ مغلوں کے اور منگولوں کے جدہ امجد ہیں انہوں نے تاریخ کے اوپر بڑے جو ہے وہ نقوش گہرے چھوڑے انہوں نے انہوں نے اتنی بڑی سلطنت قائم کی جس طرح میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ چنگیز خان کو فاتح کے طور پر ہر حال میں یاد رکھا جانا چاہیے مزے کی بات یہ ہے کہ چنگیز خان پڑھایا جاتا ہے لیکن صرف دنیا بھاری کی فوجی اکیڈیوں میں پڑھایا جاتے ہیں کہ کس طرح ان کے جو تیر اور کمان چنگیز خان نے ایجاد کیا اور ان کے تیر اندازوں نے جو کمال کر دیا وہاں دیوارے چین بھی چنگیز خان کے سامنے ٹھیر نہ پائی لہذا ہم جو ہے وہ اپنے جد امجد پر فخر کرتے ہیں اگر کوئی اسلام کی انہیں تبلیغ کی جاتی اور کوئی مبلغ اسلام واقعی دل کے ساتھ اور محبت کے ساتھ ان کے دربار میں جا کر تبلیغ کرتے اور ان کو مسلمان بنانے کی جو ہے وہ نیہ سے جاتے نہ کہ خوف دلانے اور مسلمانوں کی جاؤ حشمت ان کے اوپر تاری کرنے کے لیے جاتے تو وہ بھی اسلام کے دائرہ میں ایک بہادر آدمی جو ہے وہ اسلام کے دائرے میں تاخل ہو جاتے اور اتنا کھرا آدمی جو ہے وہ اسلام کی روشنی سے دور رہ نہیں سکتا ہمیں ان کے مذہب سے تعلق نہیں ہے ہمیں ان کی بہادری اور ان کی جھنگجوئی اور ان کے فتوحات کے بارے میں جاننا ضرور چاہیے اپنے بچوں کو بھی بتانا چاہیے کہ مشرق کا ایک بہت بلند کامت ہیرو جو ہے وہ منگولیا میں اس کی قبر موجود ہے اگر کوئی منگولیا جائے تو بالکل ان کی قبر کے اوپر جو ہے بچانا چاہیے عظمت کے لیے ان کی عظمت کو دات دینے کے لیے سر جھگانا چاہیے بچوں کو در خرید کردکات اور آسکائن بچوں کو دیکھ 30avoir اگر بچوں کو دید کریں